مہار میں شساسن کا راج یا دشاسن کا آپ کو کسی سامپردائی دنگے کا بھرم ہو سکتا आग जनी लोगों के हाथों में लहराते हथियार हंगामा और एक निहत्ती औरत के कपड़े फाल कर छंडा लहराते लोग पुलिस थी तो सही लेकिन वो गुंडों की आगती उतार लही थी कहीं आग लगाने में कमी न रह जाए पेट्रोल न कम पड़ जाए लाठी पल्लम न कम पड़ जाए कोई निर्वस्त रौरत के बदन पर चादर न डाल जाए तो नितीश जी मुबारक हो सुशील मोदी जी आपको भी मुबारक हो कमाल का बिहार है सोशासन की सरकार है और दोशासन की पहार है آپ دونوں کے پراکرمی راج میں کنڈے موالی ہٹیارے بلادکاری سب بہت سکھ چین سے ہیں جے ڈی او بی جے پی کے سنیگت سوشاسن میں عورتوں کے کپڑے اتمینان سے اتارے جا رہے ہیں جے ڈی او بی جے پی کے سنیگت سوشاسن میں آگ لگانا بہت آسان ہو گیا ہے پیٹرول تھوڑا مہنگا ضرور ہے لیکن رام جی کی کرپہ سے کہیں کوئی کمی نہیں ہے اس پی ڈی ایم سب کی نگرانی کر رہے ہیں داروگا سپاہی تو خیر سوشاسن ماف کیجئے گا تو شاسن کے سیوہ میں صدائے وطت پر ہے تو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو نیتیش بابو مبارک ہو سوشیل بابو فورس جیسے رشکی ہے تو بیچ میں اور لوگوں کے دورہ پولیس پر پتراؤ کیا گیا جس میں بھی زیادہ تھی تو پولیس تھوڑا سا بیک فکر پر آئی اس میں مہینہ کو پگڑ کر پھر کچھ لوگوں کے دورہ نیواشتر کر کے بھمائے گیا ہے ایس پی ہو تو ایسا ڈاکیے کی طرح ادھر کی چٹھی ادھر ادھر کی چٹھی ادھر اپنا کوئی رول ہی نہیں ہے اجی جب مزفر نگر کی بچیوں کے بلاتکاریوں کے آکاؤں پر سی ایم صاحب تین مہینے تک فیدہ رہے تو ایس پی صاحب بیہیا کے بےہیا حملہوروں کو تین گھنٹے کا مزہ نہیں دے سکتے سوچئے اگر اتنا بھی نہیں کر پاتے تو سوشاسن پر کس کا بھروسہ رہ جاتا تو گردن کی ہڈی ٹوٹی ہے یہ ویسا کیس ہوتا ہے ایک وائیڈ بون ہوتا ہے جس میں جیسے کہ یہ کسی کو فانسی پر لٹکا دیا جائے تو وہ ہڈی ٹوٹتی ہے تو سیملر کیس ہے تو اس کا مطلب اسپسٹ ہے کہ کسی کے دوارہ بچے کی ہتیا کی گئی ہے وہ ابھی تک ہم لوگ پتہ نہیں کر پائیں ہم لوگ لگاتار کوشش میں ہیں کہ کیسے یہ گھٹنا ہوئی ہے اور اس کی پوچھتا جاری ہے اس کے بعد تو اسپی شری عوکاش کمار اپرادیوں کی سیوا میں عوکاش پر چلے گئے اٹھارہ سال کے ویملیش کی لاش آرہ بھوجپور بھییا کے گنڈوں لفنگوں کے لیے آگ جنی توڑ فول کا لائسنس بن گئی شک ایک عورت پر گیا دیکھتے ہی دیکھتے گنڈوں نے اس کے گھر کی دیوار توڑ گالی کھیچ لیا اسے گھر سے اور اسے کپڑے پھاڑ کر نیتیش کمار سوشیل موڈی کے سوشاسن کے دھوجہ بناتے ہیں اس ٹیم پر سو رہا تھا تین بجے میں سو کر اٹھا میری ماں بولی بیٹا باہر مجھ جا مڈر ہوا ہے تو گھر میرے پھر میں باہر بولا میرے کو کیا کرنا ہے مڈر سڑر سے میں نے تھوڑی کیا میں سو کر اٹھا برس کر رہا تھا تو برس کر رہا تھا تو دو آدمی میرے گھر کے کروس سے جا رہا تو پوچھا بھی کیا ہوا ہے جنگل راج اب جی ڈی او بی جے پی کے سنجکت سوشاسن کے لیے بہت سنتوش سنک شبت بن چکا ہے خوش ہوتے ہوں گے نیتیش کمار یہ کون لوگ تھے اس کے کون لوگ تھے آر جی ڈی کے نیتا تھے پھر سے انہوں نے پندرہ سال کے جنگل راج کو یاد کو تاجہ کر دیا لیکن آر جی ڈی سے انکار کر رہے گا ان کے نیتا نہیں ہے مستطور پر آر جی ڈی کے نیتا ہے اس میں ہے نرگیس کا کال پیتنے کے بعد ایسی ماسومیت اکیلے نیتیش کمار نے ہی سہیج کا لکھی ہے اگر آر جی ڈی کے لوگ آگ لگا رہے تھے نیہتھی عورت کے کپڑے پھاڑ رہے تھے توڑ پھوڑ کر رہے تھے تو نیتیش کمار کے رنباکرے دودھ میں بتاشا کھا رہے تھے یہ آئیے شریمان آپ کا سواگت ہے نیتیش کمار نے کہا ہے کہ آر جی ڈی والے جب آگ لگائیں تو لگانے دینا یہ پندرہ لوگ جو گرفتار ابھی تک ہیں اس میں کشوری یادب نام کا بھی لڑکا ہے کیا یہ مکھ ہے آروپی یہی ہے جو لیڈ کر رہا تھا اس بھیڑ کو بلکل کس پارٹی سے سمبند ہے یہ پارٹی سے تو ابھی ہم یہ ایسپسٹ نہیں کر پا چکے ہیں کہ کس پارٹی سے سمبند ہے ہم لوگ ابھی اس کی جانچ کر رہے ہیں نہیں ایسا کوئی ساکچ ابھی تک ہمیں ملا نہیں ہے ابھی ہم لوگ لگاتار پوشتاش کر رہے ہیں شبت کیسے اخت بدلتے ہیں پیہار اس کا اُدھاہرن ہے جنگل راج پہلے کسی بھی ستہ کے لیے شرمناک وشیشن ہوتا تھا لیکن نتیش کمار کے لیے بھی یہ سممان کی طرح ہو گیا ہے چونتیس بچیوں پر درندوں کے ٹوٹ پلنے کے بعد بھی ایک پروفیسر کو گھر سے گھسیٹ کر مار ڈالنے کی کوششوں کے بعد بھی ایک عورت کو گھر سے نکال کر نروستر کر دینے کے بعد بھی تاٹا جنگل راج پر ہی رکا ہوا ہے تو واقعی بہت سنتوش کی بات ہے پورے تین گھنٹے تک جلتا رہا بھییا ناچتے رہے دوشاسن ففکارتا رہا سوشاسن پورے سماج کو سچیت رہنا پڑے گا اور پورے سماج کو سجگ رہنا پڑے گا میں اتنا ہی کہوں گا کہ میں جب تک ہوں میں سماج صدھار کے لیے اپنا کام کرتے رہوں گا اور اگر سرکار میں ہوں تو میں نشطیت روپ سے بلکل کانون کا راج ہوگا اور کسی طرح کا سمجھوتا نہیں ہوگا کیا ہے نا کام سوشاسن میں کام تو کرنا ہی پڑتا ہے دوشاسن تبھی تو چین سے رہتے ہیں بازار میں لوٹ کا کام ہوا ہے درجنوں گاڑیوں میں آگ لگانے کا کام ہوا ہے عورت کو گھر سے کھیچنے کا کام ہوا ہے اس کے کپڑے پھاڑنے کا کام ہوا ہے بیچ بازار میں پولس کو دوشاسنوں کی سیوہ میں سمرپیت کرنے کا کام ہوا ہے سوشاسن کے کام کو منع کون کرتا ہے آرہ کے بھیہیہ ریلوے سٹیشن ٹریک پر ایک یوک کی شف پرامدگی کے بعد کس طریقے سے اس تھانیے لوگوں نے جم کر اتپات مچایا اس کی تصویر آپ کو دکھاتے ہیں کل دن کے دوپہر بارہ بجے جو آپ ریلوے ٹریک دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے یہ اسی ریلوے ٹریک کے پاس بیملیش ساہ کی بوڈی جو ہے وہ برامد ہوئی تھی تو ثانیے لوگوں نے اروپ لگایا کہ اسی گھر میں رہنے والے کچھ جو پریوار ہیں ان لوگوں نے اس یوک کی ہتیا کر کے اس کا شب ریلوے ٹریک پر فیک دیا ہے لوگوں کہنا ہے کہ یہ جو پانچ گھر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر کل دن بھر تقریباً آٹھ سے نو گھنٹے تک بوال کاٹا اوپا دربیوں نے اور پورے گھر میں آپ دیکھ سکتے ہیں تصویریں آگ کے حوالے کر دیا ہے جگہ جگہ آپ دیکھیں اوپر شیشے تک توڑ دیئے ہیں گھر میں آگ لگا دیا ہے اب جب کی سب کچھ خاک ہو چکا ہے سوشاسن میں پلتے ہوئے دوشاسن ستری سو ابھیمان کے دھجی اڑا کر جا چکے ہیں مکھے منتری کے اقبال کو چوراہے پر روندہ جا چکا ہے تین سو ساٹھ لوگوں کے خلاف افائیاد درج ہوئی ہے کچھ گیاد کچھ اگیاد کچھ پولیس والے سسپنٹ بھی ہوئے ہیں اور نیتیش کمار مزے میں ہیں دوشاسنوں کی فوج نے انہیں شکریہ پھیجا ہے روہد کمار فیہیہ بھوچپور آج تک نشاسن کیول بیہار میں ہی نہیں ہے اتر پردیش میں بھی ہیں اور ان پر بھی پولیس کی مہربانی اتنی ہی ہے جتنی بیہار میں میرک میں دسوی کے ایک بچی کو منچلے پڑھنے آتے جاتے وقت چھیڑتے ہیں لڑکی تنگ آ جاتی ہے پروار نے ویروت کیا ماملہ نہیں رکا پروار کے مطابق منچلوں نے ایک دن گھر میں گھس کر اسے آگ لگا دی جو شرناک ہے وہ یہ کی کاروائی کے لیے پولیس کو دیواروں پر پوسٹر چپکانے پڑے ہیں میرک کے ہسپتال کی دیواروں پر لگے ہوئے یہ پوسٹر یوگی راج میں دو شاسنوں کی موج بھی منا دی یہ پوسٹر بتا رہے ہیں کہ انٹی رومیو سپیٹ کے نام پر جو ناٹک شروع ہوا تھا وہ سیاست کے شد فریب سے زیادہ کچھ نہیں تھا منچلوں سے بھاگتی ہوئی لڑکی مرنے کی کگار پر پہنچ گئی اور اتر پردیش کے پولیس بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے نارے میں یاگ لگا کر دو شاسنوں کی گوڑی میں بیٹی پولیس جو ہے وہ اپنی کاروائی سے بچنا چاہتی ہے اپنا پکشو ساف کرنا چاہتی ہے اور اپنا آدھیوں پر ساتھ دینا چاہتی ہے دسویں میں پڑھنے والی سردھنا کی سنینہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی پڑھنے میں ہوشیار اور اتنی ہی مہنا تھی لیکن ٹیوشن کے لیے آتے جاتے ہوئے منچلیں پیچھا کرتے تھی پڑھائی چھوک نہ جائے اس ڈل سے لڑکی نے نہ شکایت کی اور نہ ہی ہمت چھوئی پریوار والوں نے اپنی شکایت میں کہا ہے یہ ایک دن انہوں نے اسے زبردستی موبائل تھما دیا اور کال ریسیو نہ کرنے پر پریوار والوں کو جان سے مارنے کی تھمکی دیتی سنینہ نے پوری بات گھر والوں کو بتا دی پریوار نے اس کا ویروت کیا تو منچلیں گھن تک چڑھائے سترہ اگست کو علاقے میں ہنگامہ مچ گیا پتا چلا کہ سنینہ جل گئی ہے شروع میں یہ سامنے آیا کہ اس نے خود کو آگ لگا لی ہے لیکن جب پریوار نے پولیس پہ تحریر دی تو پتا چلا کہ سنینہ جلی نہیں ہے اسے جلایا گیا ہے اور یہی سے شروع ہی انصاف کے لیے وہ دان جس نے ایک خونہار بچی کے پریوار کو حکومت کی ٹھوکروں پر پٹک دیا اس نے اس سے چھپ دھو گئے اس نے آج گئے امتہ یہ انچہ ہے وہ لڑکی کو جب یہ پتا لگا کہ سب کو پتا لگ گیا ہے اور یہ موبائل مانگنے تو بھی تر گئی اس نے آج گئے سامنے کو جب ایف آئی آج انہوں نے کی دوسر میں دوسر بات دی اس پی صاحب پولیس کا بھائیچارہ نبھا رہے ہیں پولیس کتنی بھی نکمی اور نٹھلی کیوں نہ ہو وہ انصاف کے شب داولی میں آدرنیے بنی رہ دی ہیں سنینہ کو علاج کے لیے میرٹ کے اسپتال میں بھنتی کر آیا گیا لیکن پولیس منچلوں پر پھتا رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جس آگ میں سنینہ جلی ہے اسی آگ میں انصاف بھی جل گیا ہے انٹی رومیو سپیڈ پر اترانے والے مکھے منتری یوگی آدیت دینات کی پولیس منچلوں کی سیوہ میں سادر سمرپیت ہو گئی تحریر جیب ملے کر گھونٹے رہے تھانے دار سوچئے کہ کیسے کچھ منچلے اور موالی لڑکیوں کے جذبے کو ہرا دیتے ہیں اور پولیس انہیں ہار پہنا دی رہتی ہے مجبوری دیکھئے کہ جب لگا کہ کسی بھی سورک میں نیای نہیں ملے گا تو پریوار نے دیواروں پر پوسٹر چپکا دیے پردھار منتری سے گوہار لگائی کہ ہمیں منچلوں نے موت کے موہ تک پہنچا دیا ہے آپ بھی کچھ کیجئے انٹی رومیو سپیڈ والے یوگی جی کی پولیس تو لفنگوں کے ساتھ پولیس جو ہے وہ اپنی کاروائی سے بچنا چاہتی ہے اپنا پکس ساپ کرنا چاہتی ہے اور اپناتیوں کا ساتھ دینا چاہتی ہے منصور ریپ بامنے میں عدالت نے درندوں کو بھاسی کی سزا سنائی ہے دو مہینے کے اندر ایک ساتھ سال کی بچی سے ریپ کے مامنے میں پولیس نے دو لگوں گلتار کیا کوٹ میں دو مہینے کے اندر سنوائی ختم کرتے ہوئے ہیوانوں کو سزایاں موت دیتے ہیں وقت ایک چھوٹس بریک اپ بریک کے بعد دنگل روحید سردانہ کے ساتھ لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے